یہ بیشام چوک ہے یہاں سے اب ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور یہاں سے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں سے ہم آپ کو شنگلہ ٹاپ تک لے کے جائیں گے اور آپ کو روڈ کنڈیشن مکمل دکھائیں گے یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ بیشام سٹی ہے اور یہاں پہ عبادی بھی زیادہ ہے اور یہاں پہ دریائی سن بھی ساتھ ساتھ مومن سلک بیتا ہے بیشام سٹی کی ساتھ یہ جو روڈ آپ دیکھ رہی ہیں تو یہ گلگت سکردو روڈ ہے اس کو سلک روڈ بھی کہتے ہیں اور یہ چائنہ بارڈر تک کیا ہے تو آپ آسانی کی ساتھ بیشام جنگشن پوائنٹ ہے جنگشن سٹی ہے اور بیشام کی ذریعے آپ ڈسٹک سوات میں بھی داخل ہو سکتے ہیں شنگلہ روڈ پہ تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ شنگلہ روڈ پہ آگے ہم بڑھ رہی ہیں اور یہاں پہ آپ کو مکمل آگاہ کریں گے روڈ کنڈیشن کی حوالے سے روڈ کافی خوبصورت ہے آپ دیکھ رہی ہیں یہ روڈ دو سال پہلے بنایا گیا تھا عبیر مقام نے یہ روڈ بنایا تھ اور یہاں پہ خوبصورت سینری ہے ساتھ ساتھ روڈ کے ساتھ منسلک دریائے شنگلہ بھی بہتا ہے جو کہ منسلک ہوتا ہے دو دریائے ادھر کروڑا کے مقام پر تو یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ خوبصورت سینری ہے اور جب آپ ڈریونگ کریں گے اسی روڈ پہ تو آپ کو مزہ آئے گا موسیقی موسیقی رانیال ویلیج تک ہم پہنچ چکی ہیں اور یہاں پہ خوبصورت سینری ہے رانیال ویلیج بشام سے پانچ کلیمیٹر کی فاصلے پر ہے اور رانیال ویلیج واحد ویلیج ہے جہاں پہ دیم موجود ہے اور اسی دیم سے پولی جسٹک شنگلہ کو بجلی سپلائی ہوتی ہے جاپان والوں نے وہ دیم بنایا تھا آلڈی وہ دیم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تقریباً ایک کلیومیٹر اسی دیم کا لند ہے تو یہ روڈ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ روڈ کے حالت ٹیک ہے اور یہاں پہ پول بھی ساتھ ساتھ بن رہی ہیں کیونکہ ڈسٹک شنگلہ میں پہلے زیادہ تر پول رسی سے لوہے سے بنے ہوئے تھے لیکن اب وہ حکومت پختہ یعنی سمنٹ کے پول بنا رہی ہیں لوگوں کی عمد و رفت کیلئے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ لوکل لوگوں کیلئے کافی مسئلہ تھا لیکن اب یہ ہیستہ ہیستہ ٹیک ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بیج ڈگر ہے جاپان والوں نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا چائنہ والوں نے اور جاپان والوں نے تو یہاں پہ وہ سامنے وہ پائپ آپ دیکھ رہے ہیں اسی پائپ کے ذریعے پانی یہاں نیچے بہتا ہے اور اسی طرح یہ پاور ہاؤس آپ دیکھ رہے ہیں سامنے وائٹ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاور ہاؤس ہے یہاں پہ ٹربائن نصب کی گئی ہیں اور یہاں پہ الیکٹرسٹی پروڈکشن ہوتی ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ جتنی بھی ایمپلوئیز ہیں ان کے لیے گربی یہاں پہ موجود ہے یعنی کالونی ہے ایمپلوئیز کی یہاں پہ اب ہم ناشتہ کریں گے اور یہاں پہ یہ سڑکی کنار یہ ہوتل ہے اور یہ تقریباً رانیال ویرج ہے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جب آپ آگے کروڑا کے طرف آگے بڑھیں گے تو سامنے یہ ہوتل آئے گا تو یہاں پہ اگر آپ نے ناشتہ کرنا ہے تو اسی ہوتل میں آپ کریں یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ خوبصورت سیندری ہے اور روڈ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے یعنی بشام سے لے کے یہاں تک روڈ کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے روڈ پہ کڈی نہیں ہے روڈ نیا روڈ ہے اگر آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چڑھائی وغیرہ موڑ ہے لیکن روڈ کنڈیشن ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہزار سیسی گاڑی یہاں پہ آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے یہاں دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ وارٹر فال ہے یہ وارٹر فال کا روڈا ویلج اور رانیال ویلج کے درمیان ہے یہاں پہ روڈ کے کنارے کافی سارے وارٹر فال ہے اور یہ وارٹر فال کی خوبصورتیں آپ دیکھ رہی ہیں یہ وارٹر فال کا لور حصہ ہے اور اب اپر حصہ میں آپ کو دیکھاؤں گا موسیقی موسیقی کروڑا بازار تک میں پہنچ چکا ہوں اور یہ دسٹرکشنلہ کے پرانے بازاروں میں شمار ہوتا ہے یہاں پہ تمام فیسیلٹیز آویلیبل ہے اگر آپ سپوز دسٹرکشنلہ جانا چاہتی ہیں یا دسٹرکشنلہ جانا چاہتی ہیں تو یہاں پہ آپ راشن لے سکتے ہیں یہ گرنومنٹ ہائی سکول ہے کروڑا اور یہ یعنی تقریبا ایک الپوری میں ہے اور ایک ہائی سکول یہاں پہ ہے یعنی الپوری اور بیشام کے درمیان پہ ہائی سکول نہیں ہے صرف واحد ہائی سکول یہاں پہ موجود ہے کروڑا میں کروڑا سے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں الپوری کی طرف کروڑا اور الپوری کی درمیان ٹوٹل بیس کلیمیٹر کا فاصلہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ کروڑا اور الپوری کی درمیان روڈ کنڈیشن کیسا ہے تو ضائع بات ہے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں تو لگتا ہے کہ روڈ کنڈیشن بھی الپوری سے لے کے کروڑا تک روڈ کنڈیشن ٹیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے آگے کہ یہاں بھی واتر فالز ہی ہوں گی روڈ کی درمیان یعنی الپوری اور کروڑا کے درمیان یہاں پہ کافی پنچکی ہے میں نے دیکھیں خود یہاں پہ زیادہ تر لوگ کیتی باری کرتے ہیں اور اسی طلعہ اپنی لئے جوار جمع کرتے ہیں تو جوار یہاں پہ پنچکی کی ذریعے ہی آٹا بناتے ہیں اور پھر وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ روڈ روے سے تو اگر میں ٹریفک کی حوالے سے بات کروں کہ اس ٹائم آپ نے جانا ہے اسی روڈ پہ تو رات کے وقت تو اتنا مسئلہ خیر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ڈے ٹائم اسی روڈ پہ آپ ٹریفلنگ کریں کیونکہ یہ روڈ کافی ہائٹ پہ ہے اور ساتھ ساتھ موڑ بھی زیادہ ہے تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب آپ ٹریفلنگ کرتے ہیں تو اسی روڈ پہ تو آپ ڈے ٹائم مسئلی اسی روڈ پہ آپ ٹریفلنگ کریں اور رات کے وقت ٹریفلنگ زیادہ تر آوائیڈ کریں کیونکہ اور خاص طور پر بارش کے دوران بھی مسئلی یہاں پہ سلائنگ ہوتی ہیں موسیقی 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 ایون یعنی بیشام سے لے کے یہاں تک کوئی پیٹرول پم مجھے نظر نہیں ہایا تو ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ آگے پیٹرول پم ہے کی نہیں آلپوری ویلج میں تو آلپوری تو ویسے در خلافہ ہے دسٹرکشن لکا تو وہاں پہ چک کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہاں پہ پیٹرول پم ہوں گے اگر آپ نے پیٹرول ڈالنا ہے تو وہاں پہ چک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی خوبصورت سیندری ہے یہاں پہ نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر یہاں پہ سمر کی سیزن میں کافی گرینری ہوتی ہے اور یہاں پہ موسم بھی ٹیک ہوتا ہے جب آپ ٹریولنگ کریں گے اسے روڈ پہ تو گرمی کی موسم میں یہاں پہ آپ کو مزہ آئے گا کیونکہ موسٹلی جتنی بھی دسٹرک مانسیرہ کے جتنی بھی لوگ ہیں وہ اسی روڈ سے دسٹرک سوات میں داخل ہوتے ہیں تو ڈسٹرک شنگلہ روڈ یعنی ڈسٹرک شنگلہ ایک جنگشن ڈسٹرک ہے سوات کے درمیان اور اسی طرح مانسیرہ کے درمیان تو آپ آسانی کے ساتھ اسی روڈ پہ آئیں اور یہ کافی خوبصورت روڈ ہے یہ شارٹ کٹ بھی ہے اول ٹورسٹ جو کہ ڈسٹرک مانسیرہ کے ہے یا اگر وہ گلیات سے آنا چاہتے ہیں تو وہ اسی روڈ کو یعنی اسی ٹریک کو فالو کریں تو اب میں تقریباً الپورے کی حدود میں داخل ہونے والا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کنڈیشن ٹیک ہے تقریباً بیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ کروڑا سے لے کے الپورے تک تو یہ بیس کلومیٹر روڈ ٹیک ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں داخل ہونے والا ہوں الپورے میں اور الپورے بک سٹی ہے یعنی یہاں پہ تمام فسیلٹیز آویلیبل ہے یہاں پہ ہوتلز بھی ہے اور ریسٹورنٹ بھی ہے الپورے ویلج میں تو آگے ہم بارڈ رہے ہیں اور اس سے آگے تقریباً ایک کلومیٹر کی فاصلے پر الپورے بازار سٹارٹ ہوگا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بات کر رہا تھا یہاں پہ آپ کو پیٹرول ملے گا الپورے میں یہاں پہ اگر آپ نے سٹی کرنا ہے تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ سٹی کریں سپوز اگر آپ ڈسٹک کا سوات جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ رات کے وقت اگر آپ لیٹ پہنچتے ہیں تو آپ یہاں پہ الپورے میں سٹی کریں الپورے سے ہم شنگلہ ٹاپ کے لئے روانہ ہو چکی ہیں یہاں سے شنگلہ ٹاپ تک پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں سے مزید روڈ کا ہائٹ بڑے گا اور ساتھ ساتھ موڑ بھی زیادہ ہوں گے روڈ خطرناک ہوگا لیکن روڈ کنڈیشن ٹیک ہے روڈ مکمل کارپٹڈ ہے کوئی کٹی وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت سینری ہے اور یہاں سے الپورے سٹی نظر آتی ہے یہاں پہ دیار کے درخت اور اسی طرح پائن ٹریز بہت زیادہ ہے یہاں پہ اور اسی طرح سنوبر کی بھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سڑک کے ارد گرد باقاعدہ ویریلز لگائی گئی ہیں موڑ زیادہ ہے لیکن اسی طرح اگر گاڑی نیچی گریں تو اس خدشے کو دور کرنے کے لئے یہاں پہ باقاعدہ روڈ کے کنارے یہاں پہ لوہیں کے بلوکس جو ہے وہ نصب کی گئی ہیں یہ روڈ پہلے بنایا گیا تھا تقریبا ایک سال پہلے جو نیچی والا روڈ تھا یعنی الپورے سے لے کے بشام تک تو یہ بھی کافی خوبصورت ہے روڈ لیکن موڑ زیادہ ہے اور کافی ہائٹ بھی ہے یہاں پہ آپ نے احتیاط کے ساتھ ڈریونگ کرنا ہوگا اور اسی طرح ونٹر سیزن میں اسی روڈ پہ کافی برباری ہوتی ہے اور یہاں پہ اکثر ٹوئرز زیادہ تر سنو فال کو انجائی کرنی کے لئے شنگلہ ٹاپ کا روح کرتے ہیں موسیقی 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 شنگلہ ٹاپ روڈ شنگلہ کے خوبصورت ترین روڈ میں شمار ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ گنے جنگلات ہیں بلند و بالا پائنٹ ٹریز کی اور یہاں پہ سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ ایون گرمی کی سیزن میں اسی روڈ پہ یعنی شنگلہ ٹاپ روڈ پہ آپ ٹریبلنگ کرتے ہیں تو انتہائی تیز ہوا ہوتی ہے اور اسی طرح موسم ٹنڈا ہوتا ہے خوشگوار موسم ہوتا ہے یہاں پہ سمر سیزن میں انتہائی گرین ری ہوتی ہے اور یہاں پہ زیادہ تر ٹورسٹ روڈ کو بلکہ روڈ کے علاوہ یہاں پہ اس ویلی کی خوبصورتی کو دیکھنے کیلئے شنگلہ ٹاپ کا روح کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شنگلہ ٹاپ سے پھر آگے ٹورسٹ زیادہ تر شنگلہ ٹاپ کی ذریعی ڈسٹرک شنگلہ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہائٹ پہ ہے یہاں سے روڈ نیچے جو ہی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ہائٹ پہ ہے یہ روڈ ابھی میں تقریباً شنگلہ ٹاپ کی حدود میں داخل ہونے والا ہوں اور یہاں سے تقریباً شنگلہ ٹاپ روڈ تقریباً تین کلی میٹر کے فاصلے پر ہے یہاں پہ روڈ کا ہائٹ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے جو ہی آپ شنگلہ ٹاپ تک آگے بڑھیں گے تو روڈ کا ہائٹ بڑھے گا اور ساتھ ساتھ یہاں پہ خوبصورتی بھی بڑھیں گی پیٹرول پم کی حوالے سے اگر میں آپ کو اگاہ کروں تو یہاں پہ صرف ایک ہی پیٹرول پم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پی اے سو پیٹرول پم ہے الپورے اور شنگلہ ٹاپ کے درمیان تو اگر آپ نے شنگلہ ٹاپ تک آنا ہے تو پھر آپ یہاں پہ پیٹرول ڈال سکتے ہیں کیونکہ الپورے اور شنگلہ ٹاپ کے درمیان ایک ہی پیٹرول پم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہوتل ہے خوبصورت ہوتل ہے اور یہاں پہ موسٹلی ٹورسٹ اسی ہوتل میں سٹیک کرتے ہیں کافی سٹینڈر ہوتل ہے یہاں پہ اگر آپ نے سٹیک کرنا ہو تو پھر آپ اسی ہوتل میں سٹیک کریں کیونکہ یہاں پہ موسم ٹنڈا ہوتا ہے الپوری نیچی ہے وہاں پہ موسم اتنا ٹنڈا نہیں ہوتا خاص طور پر گرمی کی سیزن میں لیکن یہاں پہ چونکہ شنگلہ ٹاپ ایریا میں یہ ایریا کافی ہائٹ بھی ہے تو یہاں پہ موسم خوشگوار ہوتا ہے یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اب میں شنگلہ ٹاپ کے حدود میں داخل ہو چکا ہوں یہ اب دیکھ رہے ہیں یہ شنگلہ ٹاپ ہے یہاں پہ خوبصورت نظارے ہیں اور جب انسان شنگلہ ٹاپ کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو انسان کی روح کو سکون ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ انتہائی خوبصورت اور خوشگوار موسم ہوتا ہے قدرتی حسین مناظر ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ روڈ کنڈیشن ٹیک ہے مکمل کارپیٹڈ روڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسمانی موڑ ہے اور یہ اسمانی موڑ کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہائٹ پہ ہیں یہاں پہ تو یہ واحد سرحت کیفی ہے شنگلہ ٹاپ اسمانی موڑ پہ یہاں پہ آپ اسی کیفیے میں باقاعدہ لنچ یا ڈینر وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں سے پھر نیچے ڈسٹک سوات کی حدود سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک جنگشن پوائنٹ ہے ڈسٹک سوات اور ڈسٹک شنگلہ کے درمیان شنگلہ ٹاپ تو یہاں پہ آپ نے روڈ کنڈیشن دیکھا پیشام سے لیکی شنگلہ ٹاپ تک تو اگر آپ نے مانسیرہ سے آنا ہے ڈسٹک سوات تو اسی روڈ کو آپ فالو کریں یہ آپ لوگ کے لئے ایزی ہوگا اور یہ ایک شارٹ کٹ روڈ ہے تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو ہماری افصال لفظائی کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی